اسلام علیکم دوستو ورنوید فیصلی یوٹیوب چینل کی ایک اور زبردست ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں کہ فارس ایج آن لائن ورک کے بارے میں جو دنیا کا نمبر ون آن لائن ارننگ پلیٹ فارم بن جکا ہے لوگ اس کو جوائن کر کے لاکھوں روپے کمارے ہیں اور اپنی لائف کو چینج کر رہے ہیں یہ سسٹم بلاک چین ٹکنالوجی پر بنا ہے اور ڈی سینٹرلائز ہے ڈی سینٹرلائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کسی کے پاس کنٹرول نہیں ہے کوئی اس کا ایڈمن نہیں ہے کوئی اس کا اونر نہیں ہے اس سسٹم کو بنا کر بلاک چین ٹکنالوجی پر ڈال دیا گیا ہے اب یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک انٹرنیٹ موجود ہے نہ یہ بند ہوگا اور نہ یہ ہیک ہو سکتا ہے اور اس سسٹم سے آپ جو بھی ارننگ کرتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو ملتی ہے کیونکہ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اگر آپ اس سسٹم کو جوائن کر کے کام شروع کرتے ہیں تو میری گارنٹی ہے کہ آپ بھی اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں آپ نے صرف اور صرف ایک ایسے دوست کو جوائن کروانا ہے جو ایکٹیو ہو جس کو کام کا جنون ہو صرف ایک بندے سے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہو مجھے پتا ہے کہ آپ میرے اس بات پر یقین نہیں کروگے چلو آپ کو یہ لائف پروپ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے میں نے ایک بھائی کے آئیڈی اوپن کی ہوئی ہے اس بھائی نے صرف اور صرف چار دوستوں کو جوائن کروایا ہے اور ان چار بندوں نے اتنی بڑی ٹیم چار ہزار دوستو ستائیس بندوں کی ٹیم بنا لی ہے جس سے اس بھائی کو آٹھ ہزار نو سو چوبیس ڈالر کی ارننگ ہوئی ہے اس بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا صرف اپنے چار دوستوں کو جوائن کروا دیا اس کا کام ختم ہو گیا اس کے بعد ان چار دوستوں نے ایسا کام کیا کہ اس کو چار ہزار دو سو ستائیس لوگوں کی ٹیم بنا کر دے دی اب یہ ٹیم جب آگے کام کرے گی یعنی یہ جو چار ہزار دو ستائیس لوگ ہیں اگر وہ ایک ایک بندے کو بھی جوائن کرواتے ہیں تو اس بھائی کو لائف ٹائم کے لیے پرافٹ بھی ملتا رہے گا اور اس کو جو ارننگ ہے وہ کتنی زیادہ ہو جائے گی ایک اور آئیڈیا آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں اس بھائی کو دیکھیں کہ اس نے ٹونٹی نائن یعنی کہ انتیس دوستوں کو جوائن کروایا ہے اور چودہ ہزار چھ سو باون ڈالر کا پرافٹ اس نے حاصل کیا ہے تو دیکھیں دوستو کتنی زبردست بات ہے اس کے بعد ایک اور آئیڈی میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں اس کو دیکھیں کہ اس نے تین سو نو دوستوں کو جوائن کروا لیا ہے اور اس کا پرافٹ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک لاکھ چورانوے ہزار ایک سو بیس ڈالر یار ہم کہاں ہیں آپ خود دیکھیں کہ کمانے والے لوگ پیسے کمارے ہیں اور ہم ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ فراد ہے یہ سکیم ہے ابھی اس سسٹم پر دس لاکھ سے زیادہ لوگ پوری تنیا سے کام کر رہے ہیں اور پیسے کمارے ہیں اس طرح کی ہزاروں آئیڈیز میرے سامنے ہیں آپ خود بھی فارسیج پر آ کر یہ آئیڈیز تلاش کر سکتے ہیں یہ ساری رات گزر جائے گی آئیڈیز دیکھتے رہیں گے لیکن آئیڈیز ختم نہیں ہوں گی آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پر آج سے ہی کام شروع کر دیں یہ پلیٹ فارم ہنڈر پرسنٹ ریل اور ٹرسٹڈ ہے اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ گوگل کر لیں گوگل پہ سرچ کریں گوگل پہ آپ لکھیں اس فارسیج ٹرسٹیبل تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ فارسیج ٹرسٹیبل ہے ٹوٹلی سیف ہے اس میں آپ جو ارننگ کرتے ہیں وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ مل جاتی ہے اور آپ کی ارننگ سیکیور ہوتی ہے یہ بلاک چین ٹکنالوجی ہے آپ یہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں یعنی آپ ہر طریقے سے چیک کر کے پھر آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے میں نے وارس اپ گروپ بھی بنا دیا ہے تو چلیے دوستو جوائننگ کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ اس طرح کی جو انفرمیٹیو ویڈیو ہے وہ آپ دوستو کو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ میں آپ کو اے ٹو زیر سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے والا ہوں کہ فارس ایج میں جوائننگ کے لیے آپ کو کون کون سے سٹیپ سے گزرنا پڑے گا تو سب سے پہلے تو دوستو آپ نے آ جانا ہے اپنے پلے سٹور میں اور یہاں پہ آکے آپ لکھیں گے ترسٹ والٹ تو ترسٹ والٹ لکھنے کے بعد آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کا ترسٹ والٹ آجے گا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسی اوپن ہوگا تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ کے سامنے دو آپشن آئیں گی پہلی ہوگی کریئیٹا والٹ اور دوسری ہوگی آلریڈی ہے وہ والٹ تو آپ نے کریئیٹا والٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ٹک لگانے کے بعد آپ نے کانٹینیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ وہ آپ سے پاسکورڈ پوچھے گا یہاں پہ آپ نے اپنا کوئی بھی پاسکورڈ لکھ لینا ہے پاسکورڈ لگانے کے بعد یہاں پہ تین آپشن آئیں گے یہ تینوں آپ نے ٹک کر دینا ہے ان کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سیکرٹ فریز دیا جائیں گے یعنی آپ کا پاسورٹ دیا جائے گا جو آپ نے لازمی طور پہ کہیں پہ لکھ لینا ہے ان کا آپ سکرین شاٹ بھی نہیں لے سکتے اور تصویر آپ دوسرے موبائل سے لے سکتے ہیں ان کو آپ نے کہیں پہ سیو کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ سیکرٹ فریز آپ سے گم ہوگے تو پھر آپ کے جو فنڈ ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے یعنی آپ کے ٹرسٹ والٹ میں جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی اس کو کوئی بھی ریکاور نہیں کر سکتا رسٹ والٹ والے خود بھی اس کو ریکاور نہیں کر سکتے یہ تینوں ٹک کرنے کے بعد آپ نے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے سیکرٹ فریز بتائے جائیں گے تو ان کو آپ نے ون بائی ون کافی کر لینا ہے اور جس طرح ان کی ترتیب ہے اسی طرح ہی آپ نے ان کو سیو کر لینا ہے اس کو کافی کر کے آپ کہیں پہ سیو کر لیں موبائل میں یا پھر اس کو کہیں پہ لکھ لیں یا پھر دوسرے موبائل سے اس کی تصویر بنا لیں ٹھیک ہے سکرین شارٹ اس کا نہیں لیا جا سکتا اس کے بعد آپ نے اس کو کانٹینیو کرنا ہے اور جس ترتیب سے سیکرٹ فریز لکھے ہوئے تھے سیم اسی پہ آپ نے ٹچ کرتے جانا ہے تو جیسے ہی آپ سارے کورڈ اچھے طریقے سے لکھ دیں گے یہاں پہ ویلڈن لکھا جائے گا اور آپ نے نیچے دن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا جو والٹ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا تو آپ کا والٹ کریئٹ ہو چکا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ کلوز کر دیں اور یہاں پہ نوٹیفکیشن کا پوچھ رہا ہے تو اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایڈ ٹوکن کا بٹن آ رہا ہے تو جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ چار کوئن جو ہے ان سب کو آپ نے اوف کر دینا ہے یہاں پہ ایڈ ٹوکن پہ ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ چاروں اون ہیں ان کو ہم نے اوف کر دینا ہے تو جو کوئن ہم نے اون کرنا ہے سب سے پہلے تو ہے بی این بی سمارٹ چین اس کو آپ نے اون کرنا ہے اور دوسرا آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے بی یو ایس ڈی یہ جو بی یو ایس ڈی ٹوکن آپ کو نظر آ رہا ہے بیپ ٹوانٹی والا اس کو آپ نے اون کرنا ہے دوستو یہ دو نام سے یہاں پہ شو ہوگا ایک بی یو ایس ڈی ٹوکن کے نام سے شو ہوگا اور دوسرا بائننس پیک کے نام سے بھی شو ہو سکتا ہے تو آپ نے جسی اس کا خیار رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیپ ٹوئنٹی ہونا چاہیے یعنی بی یو ایس ڈی بیپ ٹوئنٹی تو یہ والا آپ نے اون کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے سامنے اون کا بٹن ہے اس کو ہم اون کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو بیک کر دینا ہے دیکھیں یہ دونوں کوئن ہمارے سامنے آ چکے ہیں یہ دو کوئن ہمیں فاسیج کو جوائن کرنے کے لئے چاہیے تو دوستو یہاں پہ ہمیں جو ڈالر چاہیے وہ تقریباً تیرہ ڈالر چاہیے یہ ان بی کوئن ہے یہ ہمیں چاہیے تقریباً پوائنٹ ڈبل ڈیرو سکس اور جو بی ایس ڈی ہے یہ ہمیں چاہیے ٹین ٹوکن تو یہ پاکستانی روپیز میں تقریباً بنتے ہیں آج کل پینتی سو روپے گے کیونکہ ڈالر کا ریٹ اپ ہو گیا ہے پہلے یہ بن رہے تھے اٹھائی سو انتی سو روپے گے تو اب یہ بن رہے ہیں تقریباً پینتی سو روپے گے یہ کم یہ زیادہ ہوتی رہتے ہیں جیسے ڈالر کا ریٹ آپ یہ ڈاؤن ہوتا ہے تو اید کا ریٹ بھی آپ یہ ڈاؤن ہو سکتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹرسٹ والٹ کے اندر بی این بی اور بی یو ایس ڈی دونوں ڈال دیے ہیں اور یہ تقریباً ہمیں تیرہ ڈالر کے چاہیے تھے لیکن ہم نے اس کے اندر بیس ڈالر ڈال دی ہیں بعد میں بھی ہمیں ضرورت پڑ جائے گی تو اس لیے تھوڑے سے زیادہ ڈال دی ہیں تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا تو دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اپنے ٹرسٹ والٹ کو کیسے ریچارج کریں گے دوستو اگر آپ کے پاس بینینس کا اکاؤنٹ ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے پرچیز کر کے اپنا جو بیلنس ہے وہ آپ کو ٹرسٹ والٹ میں لے کے آ سکتے ہیں بینینس کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اس پر میں نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کو ریچارج کیسے کرنا ہے یعنی وہاں پہ آپ نے ڈالر کس طرح سے پرچیز کرنے ہیں اس پر بھی میں نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو دونوں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگر آپ کا بینینس کا اکاؤنٹ نہیں بند رہا یا آپ کو پرچیز کرنے کا طریقہ نہیں پتا تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ٹرسٹ والٹ کو ریچارج کرنا ہے تو اپنے ٹرسٹ والٹ کو ریچارج کروانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بینینس پیک کا جو ٹوکن ہے یا پھر آپ کے پاس بی یو ایس ڈی ٹوکن کے نام سے شو ہو رہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریسیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہ بی یو ایس ڈی کا اڈریس آپ کے سامنے آجے گا نیچے آپ کو کاپی کا آپشن مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے کاپی کے آپشن پر کلک کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں میرے وٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا تو جو اڈریس آپ نے کاپی کیا تھا اس کے اندر کوئی بھی چینجز نہیں ہونی چاہیے بلکل ایکزیکٹلی آپ نے اس کو کاپی کر کے پیسٹ کر دینا ہے یہ کہہ جو طریقہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو آپ مجھے میسج کریں گے کہ بی این بی اور بی او ایس ڈی اس نمبر پر ڈالنے ہیں جب آپ مجھے میسج سینڈ کریں گے تو میں آپ کو اپنا پیمنٹ میتھڈ سینڈ کر دوں گا اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ ہے تو ایزی پیسہ اگر جیز کیش ہے تو جیز کیش کے ذریعے بھی آپ مجھے پیمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ مجھے میسیج سینڈ کریں گے تو اس وقت جو بھی ریٹ چل رہا ہوگا ڈالر کا اس حساب سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنی پیمٹ آپ نے سینڈ کرنی ہے تو ابھی آج کل جو ریٹ چل رہا ہے وہ 35 روپے چل رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں یہ مزید بڑھ بھی جائے اور ہو سکتا ہے مزید کم بھی ہو جائے تو اس وقت جو ریٹ بھی ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو جو پیمٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ پیمٹ کرنے کے بعد آپ نے مجھے سکرین شارٹ سینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ٹرسٹ والٹ کو میں اس اڈریس کے ذریعے ریچارج کر دوں گا دوستو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگی ہوگی کہ آپ کا ٹرسٹ والٹ بن چکا ہے اور اس کے اندر بیلنس بھی ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آگلا جو طریقہ ہے وہ فارس ایج کو جوائن کرنے کا ہے تو دوستو آپ کی جو جوائننگ ہے وہ بھی ٹرسٹ والٹ کے ذریعے ہی ہوگی تو ٹرسٹ والٹ میں آپ دیکھیں نیچے آپ کو چار بٹن مل رہے ہیں پہلا والٹ کا ہے دوسرا ڈسکور کا ہے تیسرا براؤزر کا ہے تو یہ جو براؤزر کا بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اوپر سب سے دیکھیں کہ سرچ کا ایک آپشن آپ کو مل رہا ہے سرچ میں آپ نے ایک لنک کو پیسٹ کرنا ہے یہ لنک میں آپ کو وٹس اپ پر سینڈ کروں گا اس لنک کو جسٹ آپ نے کافی کرنا ہے کافی کر کے آپ اس سرچ میں آکے پیسٹ کر دیں گے تو جیسے ہی آپ لنک کو پیسٹ کریں گے تو دوبارہ آپ اس پہ ٹچ کریں گے تو آپ کا کی بورڈ اوپن ہو جائے گا کی بورڈ پہ آپ کو ڈن کا بٹن نظر آئے گا تو کی بورڈ پہ ڈن کے بٹن کو آپ نے دبا دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ڈی ایپس کا ایک آپشن اوپن ہوگا نیچے کنیکٹ لکھا ہوگا لیکن کنیکٹ کرنے سے پہلے ایک اہم چیز ہے کہ آپ کا مین والٹ ون لکھا ہوگا یہاں دیکھیں کہ مین والٹ کے ساتھ آپ کو ایتھیریم کا نشان نظر آ رہا ہے یہ جو چھوٹا سا بلیک کلر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایتھیریم کا ہے تو یہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہاں پہ بلاک چین کا نشان ہونا چاہیے تو یہ جو چھوٹا سا تیر کا نشان ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ایک لسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جہاں سب سے اوپر آپ کو لکھا ہوگا بین بی سمارٹ چین تو یہاں پہ سب سے اوپر دیکھیں کہ سمارٹ چین ہے تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نیچے جو کنیکٹ کا آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کنیکٹ کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ آپ کو میری آئیڈی نظر آ رہی ہوگی اور نیچے آپ کو ریجسٹر ناؤ کا بٹن مل رہا ہوگا اس ریجسٹر ناؤ کے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد فارسیج بی او ایس ڈی کی جو ریجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو جیسے ہی یہ چار لائنیں آپ کے سامنے آئیں گی چار لائنیں گرین ہو جائیں گی تو نیچے آپ کو ایک آپشن ملے گا جہاں پہ لکھا ہوگا اپروو بی او ایس ڈی دیکھیں یہ جو نیلے کلر کا لکھا ہوا ہے اپروو بی او ایس ڈی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ سمارٹ کونٹریکٹ کال لکھا جائے گا اور نیچے ایک آپشن ہوگی کنفرم گی تو آپ نے جسٹ کنفرم پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ دوبارہ لوڈنگ ہوگی اور یہ ٹرازیکشن چلے گی تو آپ کے جو بی او ایس ڈی ہے وہ اپروو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا تو جیسے یہ پانچوں لائنیں گرین ہو جائیں گی تو آپ کو نیچے ایک ریجسٹریشن کا بٹن مل جائے گا وہ بھی بلو کلر کا ہوگا تو اب آپ نے ریجسٹریشن کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو اب دوبارہ سے سمارٹ کونٹریکٹ کال اوپن ہوگا اور یہاں پہ نیچے اپروو لکھا ہوگا تو آپ نے اپروو کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سب سے اوپر لکھا ہوگا ایکٹیویٹنگ پروگرام ایکس 3 اینڈ ایکس 4 تو دیکھیں اس کے ساتھ ایک ببل کا آپشن بھی آرہا ہوگا یعنی کہ یہ آپ کا ایکٹیویٹ ہو رہا ہے تو آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو جیسے یہ پروسیسنگ مکمل ہوگی تو دیکھیں یہاں پہ ایک ٹک کا نشان آجائے گا چھوٹا سا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاغ ان کرنا ہے تو آپ تھوڑا سے نیچے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے login to your account تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو دوبارہ سے آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی جہاں پہ لکھا ہوگا login to your account تو آپ نے اس پہ دوبارہ سے کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تھوڑی دیر لوڈنگ ہوگی اور نکھا جائے گا signature request اور نیچے sign in کا بٹن ہوگا تو آپ نے sign in پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ successfully login ہو جائے گا اکاؤنٹ کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ 3 ڈارٹ پہ کلک کرنا ہے جو اوپر آپ کو تین نشان مل رہے ہیں ان پہ کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ایک ایڈ بک مارک کا بٹن ملے گا اس پہ کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو آئیڈی ہے وہ سیو ہو جائے گی اگر یہ انٹرفیس آپ سے گون ہو جاتا ہے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یہ کہاں چلا گیا تو آپ اٹرسٹ والٹ میں دوبارہ سے جا کر اس پہ کلک کریں گے تو یہ آئیڈیا آپ کی یہیں سے اوپن ہو جائے گی تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فارسیج کا جو انٹرفیس ہے وہ کس طرح کہ ہے تو سب سے اوپر آپ کی آئیڈیا آ رہی ہوگی اور نیچے دیکھیں کہ می پرسنل لنک لکھا ہوا ہے تو یہ جو آپ کا لنک ہے اس کے ذریعے آپ نے اپنے دوستوں کو جوائن کروانا ہے اس کے بعد آپ کا پرافٹ آ رہا ہوگا نیچے دیکھیں پارٹنر آ رہا ہے ٹیم آ رہا ہے اس کے بعد ریشو آ رہا ہے اور نیچے دیکھیں گے تو آپ کو x3 اور x4 کا ایک ایک سلاٹ جو بلو کلر کا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک ایک سلاٹ اوپن ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو سیٹنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں یہاں پہ آپ اپنا جو نام بغیرہ ہے وہ لکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ اپنی تصویر لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا نکنیم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا ای میل اڈریس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹیلی گرام کا جو آئی ڈی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ٹک کریں گے جو انوائٹ پیج آپ کا وہاں پہ یہ ساری چیزیں شو ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ سیو چینجز پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ساری سیٹنگ آپ کی سیو ہو جائے گی آپ کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی اور آپ کا نک نیم بھی نظر آ رہا ہوگا تصویر لگانے کے لیے آپ تصویر پہ کلک کریں گے پھر دیکھیں یہاں پہ میڈیا لائبریری اوپن ہو جائے گی اگر آپ ڈائریکٹ کیمرے سے لینا چاہتے ہیں تصویر تو ڈائریکٹ کیمرے سے بھی لے سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ نے فارس ایج کی جو سیٹنگز ہے وہ کر لینی ہے اب دوستو آپ نے منیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو ڈیش بورڈ کا بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ واپس ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے تو یہ دوستو اس کی سیٹنگ تھی اس کو جوائن کرنے کا طریقہ تھا تو اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو واتس اپ پہ مجھے میسج کریں اپنا جو بی ایو ایس ڈی اور بی این بی کا اڈریس ہے وہ سینڈ کریں اور اس کی جو پیمٹ ہے وہ سینڈ کریں میں آپ کو ریچارج کر کے اس میں جوائن کروا دیتا ہوں لنک ویسے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے جیسے ہی ریچارج ہوگا تو آپ اس کو جوائن کر لیں گے کیونکہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک ایک سٹیپ آپ کو کلیر کروا دیا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور مزید اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے تو ویڈس اپ گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈس اپ گروپ کو جوائن کر لیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ